اسلام علیکم آپ چاہے ڈاکٹر ہیں انجینئر ہیں وکیل ہیں غرض یہ کہ آپ کسی بھی پروفیشن سے ہیں زندگی میں کسی بھی ٹائم پریشانی آ سکتی ہے اور آپ کو تکلیف کا سامنا کرنا پاڑ سکتا ہے اسی طرح سے مجھے ایک واقعہ پیش آیا میں نے آؤٹ آف سٹی لاہور جانا تھا اپنے کسی کیس سے متعلق تو چونکہ ڈیٹس کانٹینیوڈ سی بیچ میں ٹائم نہیں تھا تو میں نے سوچا کہ میں کسی ہوتل میں سٹیک آر لیتا ہوں اور جب تک جو ہے ریٹ کا فیصلہ نہیں ہو جاتا ہے یا میری آرگومنٹس ختم نہیں ہو جاتے کیونکہ دو تین دن پہ محیط تھے تو میں کسی ہوتل میں سٹیک کر لیتا ہوں اب میں نے چونکہ میرے پاس گاڑی تھی میں اپنی گاڑی پہ گیا اور ایک ہوتل کا انتخاب کیا رات کو چونکہ میری انٹری ہوئی ہوتل والے نے کہا کہ سر آپ اپنی پارکنگ جو ہے ادھر کریں اب جدھر اس نے پارکنگ لگا ہے وہ بالکل ہوتل کا دروازہ تھا سیکیور بھی تھا اور میں نے کہا ٹھیک ہے مناسب ہے اس کے کہنے پہ میں نے وہاں پہ پارکن اور دیکھا کہ گاڑی اپنی جگہ موجود ہے جیسے کہ پاکستان کے حالات ہیں تو دیکھا جناب میری گاڑی کا سکرین ٹوٹی بھی تھی اور اس کے اوپر پتھر گرے ہوئے تھے اور میں نے ساری ابزرویشن کی تو دیکھا کہ جناب اوپر سے کوئی کنسٹرکشن ہو رہی تھی ٹاپ فلور پہ اسی ہوتل کے ٹاپ فلور پہ اور وہاں سے پتھر آکے میری گاڑی پہ گرا ہویا اور سکرین ساری ٹوٹ گئی ہے میں نے ان کی ایتھارٹی کو کہا کہ جناب یہ دیکھیں آپ نے میری پارکنگ لگوائی ہے اس پارکنگ لوٹ میں ہے اور آپ نے مجھے بتایا بھی نہیں اوپر کنسٹرکشن ہو رہی تھی اور کنسٹرکشن بھی آپ کے ریسٹورنٹ کے اوپر ہو رہی ہے اور میرا تو بڑا نقصان ہو گیا تو جناب نہ ہوتل والے مان رہے کہ جناب ان کی غلطی ہے نہ جو اوپر مزدور اور وہ ٹھیکے دار لگے تھے وہ بھی نہیں تھے مان رہے گرض یہ کہ میں نے کافی کوشش کی کہ کم سے کمپنی غلطی تو ایکسیپٹ کریں کمپنسیشن تو باز کی بات ہے تو پھر جناب جب میری ب بات نہیں انہوں نے سنی تو میں نے بلالی پولیس اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا قانونی طور پر گائیڈ لائن دے دوں کہ سیکشن فور ٹونٹی سیون ہے پی پی سی کا جو کہ یہ بتاتا ہے کہ اگر آپ کا کسی نے میٹیرلیسٹک لاس کیا ہے کسی نے آپ کو فیزیکل ڈیمیج کیا آپ کی کسی فیزیکل پراپرٹی کو تو آپ سیکشن فور ٹونٹی سیون کی ہیلپ لے سکتے ہیں اور پچاس روپے سے اوپر کا اگر لاس ہوا ہے تو آپ اس کو پرچا بھی کروا سکتے ہیں اور بعد میں کل کو آپ سیول کور سے کلیم بھی کر سکتے ہیں میرے ذہن میں چونکہ یہ لاہ موجود تھا تو میں نے کہا کہ میں اس کو آویل کرتا ہوں میں نے فوراں سے ون فائف پہ کال کی میں نے کہا کہ میرا ٹائم نہیں زائے ہونا چاہے کیونکہ یاد رکھیے گا کرمینل لٹیکیشن کے اندر ٹائم is ویری 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 امپورٹن اگر آپ اس کو ڈیلے کرتے ہیں تو قانون اس کو ایکسکیوز میں نہیں آئے گا کہ بھئی آپ کی پریاں چال رہی تھی یہاں سو وٹ آپ ابزرویشن کر رہے تھے ہیں ابھی آپ ڈونڈ رہے تھے گلٹی کون ہے میرے ذہن میں چونکہ یہ چیز ہی میں نے فوراں سے ون فائف پہ کال کی ون فائف پہ کال کرنے کے فائیو منٹس بعد پولیس آگئی اور پولیس نے آکے جناب دیکھا کہ واقعی سکرین ٹو ٹی وی آئی انسپیکٹر تھا وہاں پہ وہ سارا معاینہ وغیرہ کیا کوئی تصویریں بنائیں اس نے ریجسٹر نکالا پولیس والے نے اور میرا بیان لکھا اور جس پہ میں کلیم کر رہا تھا میں نے ہوتل کی انتظامیہ کو اصل میں جس کے خلاف کلیم لینا تھا کہ جناب انہوں نے میرے سکرین ٹڑوا دیا ان کی نیگلیجنس کی وجہ سے تو ہوتل والے تو ادھر بھی ریجسٹ کر رہے لیکن پولیس والے نے بڑا میرا ساتھ دیا گانتار وغیرہ اسے کرایا اپنا نام وغیرہ بتایا اس نے کہا کہ سکرین تو ٹوٹی دیا اور جس نے پارکنگ لگوائی ہے اس کی ذمہ داری ہے تو اگر تم وکیل صاحب کے ساتھ ادھر کمپرومائز نہیں کرتے یا اپنی سیٹلمنٹ تمہاری نہیں ہوتی تو میں جناب کو میں ا اٹھاؤں گا گاڑی میں رکھوں گا اور جا کے پرچہ دے دوں گا چار سو ستائیس سیکشن کا چار ستائیس وہی ہے جو میں نے بھی آپ کو بتائی ہے بس اتنا سننا تھا کہ وہ انتظامیاں کو سمجھ آگی کہ وکیل صاحب تو جان نہیں چھوڑنے والے یہ تو لاکو سمجھتے بھی ہیں اور ان کو اس ساتھ کوئی کمپنسیشن کے معاملات کرنے پڑیں گے دیکھیں میں اس ٹیم پر حق پر بھی تھا یہ میں سٹوری آپ کو کیوں سنا رہا ہوں یہ اس لیے سنا رہا ہوں کہ سیملر سیچو اگر آپ کو پیش ہے تو آپ اس سے گائیڈ لین لیتے ہوئے اپنے معاملات کو حل کر سکیں اچھا میری سیچویشن یہ تھی کہ میں اس شہر میں اکیلا تھا اور میرا وہ ہوم سٹیشن نہیں ہے میری وہاں پہ کوئی رہائش نہیں ہے میں بلکل اکیلا تھا میرے پاس صرف اللہ کے اسے ہارا تھا اور اتنی انفرمیشن اور نالج تھی جو لاکی نالج ہوتی ہے باقی وہ سارا سٹاف کا عملہ تھا وہ تھے کوئی پچاس ساٹھ لوگ اوپر مزدوروں کے مزدور الگ تھے وہ دس پندرہ تھے اور ظا اکیلا تھا لیکن میں نے کہا نہیں یہاں پہ اپنی کریچ سے بات کرنی ہے اچھا معاملات پھر چونکہ وہ انسپیکٹر چلا گیا اور اس نے کہا کہ میں آپ کو ایک گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں فریقین کو کہ اپنے معاملات اپنے کلیر کر لیں اگر وکیل صاحب کی آپ کمپنسیشن کی بات چلتی ہے تو کریں نہیں تو تھا نہیں آج میں پرچہ دے دوں گا مجھے بھی ہائنڈ دا سین پتا تھا کہ میں ابھی ویک لگز بھی ہوں میرا پرچہ درج بھی ہو گیا تو میرے لیے مشکل ہے دوسرے شہر میں آکے لیٹیگیشن کو فالو کرنا میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں اپنے شہر چھوڑ کے پہلے لاہور جاؤں اور اس کو لیٹیگیشن کو کانٹی نہیں کروں پرچہ ہو بھی جائے تو میری ذات پر فائدہ کیا مجھے تو فائدہ یہ تھا کہ مجھے کمپنسیشن ملے جو کہ میری سکرین ٹوٹ گئی ہے یہ چیز میرے ذہن میں تھی اچھا ہوا یہ کہ ہوتل والوں نے پہلے تو انکار کہا رہا تھا کہ ہم سے تو پتھر گرائی نہیں پھر انہوں نے خود دکھا چلیں کی بات آئی کہ کیمرے سے کیا ان کو ڈیفنس کوئی مل جائے گا وہ مجھے اپنے روم میں لے گئے اور انہوں نے کیمرے کی سکرین دکھائی اب ہوا کرنا یہ کہ کیمرہ بلکل میری گاڑی کے اوپر لگاوا تھا جو سکیورٹی کا کیمرہ ہوتل والوں نے لگایا تھا اور اس کے اوپر ٹائم کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سب کچھ مینچن ہو رہا تھا اور ہم نے وہ ریوائنڈ اینڈ فارورڈ ریوائنڈ فارورڈ کر کے دیکھا کہ ایک پتھر اوپر سے آ رہا ہے اور آ ب دھڑام سے میری گاڑی پر گرتا ہے اور سکرین ٹوٹ جاتی ہے تو جناب جو وہ خود ہی پلاننگ کر رہا ہے کہ کوئی ایسی چیز مل جائے جس میں ان کو کمپنسیٹ نہ کرنا پڑے وہ خود ہی فاس گئے میں نے اس کی ویڈیو بھی بنا لی تو میں نے کہا جناب میں آپ سے فائٹ نہیں کرنے والا میں لڑنے والا نہیں لیکن میں اس ٹائم پر حق میں ہوں آپ کی انتظامیہ کی غفلت کی وجہ سے میری گاڑی کا نقصان ہو گیا تو اب آپ نے مجھے کمپنسیٹ کرنا ہے انتظامیہ کا مائنڈ پہلی بان چکا تھا کہ وکیل صاحب نے اب بات نہیں چھوڑنی انہوں نے کمپنسیٹ لینی لینی ہے جو کہ میرا حق بھی تھا پھر انہوں نے میرے ساتھ بیٹھ کے سیٹلمنٹ کی بات چیت کی کہ انہوں نے کہا کہ پہلے تو آپ درخواست ہمیں لے لیجیے گا پرچانہ ہونے دیجیے گا اور دوسری بات جیے کہ ہم آپ کو کمپنسیٹ کرتے ہیں پھر انہوں نے مجھے ایٹی فائیف تو نائنٹی پرسنٹ جو میرا ٹوٹل لاؤس ہو تھا وہ کمپنسیٹ کر دیا سات میں کچھ اور بھی کمپنسیٹری چیزیں مجھے دی کہ آپ کے فائیف تو ٹین نائٹس جو ہیں ہم آپ کی یہاں پر فری کر دیں گے آپ اینی ٹائم آف لائف فوریور آئیں ہم آپ کو کمپنسیٹ کر رہے ہیں کچھ کیش بھی دیا وغیر وغیر خیر یہ کہ کمپرومائز جس نویت کا بھی تھا تھوڑا تھا یہ زیادہ تھا مجھے وہ اکی تھا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ میں دوسرے شہر سے آؤں گا تو میری لیٹیگیشن جو ہے کافی ہیوی ہوگی میں اب سکرین کے ڈیمیج کے لیے دوسرے شہر سے آنا ایک بڑا مشکل کام ہوتا ہے ایکسپینسیز ہوتے ہیں میں اپنا آفیس ورک چھوڑ کے آؤں گا اپنے ضروری کام چھوڑ کر آؤں گا دوسرے شہر میں آؤں گا ایک تھکر نہ لگ لوں گا تو وہ ہمارا کمپرومائز بڑے اچھے طریقے سے ہو گیا جہاں پہ آپ کے لیے دو میسیجز یہ ہیں کہ فرسٹ آپ کو قانون کا پتا ہونا چاہی ہے کہ اگر آپ کی پروپرٹی کو کوئی شخص ڈیمیج کرتا ہے تو سیکشن کونس ہے سیکشن ہے فور ٹونٹی سیون پی پی سی تازیرات پاکستان پینل کورڈ آپ اس کی رہنمائی لے سکتے ہیں اور اس کو یوز کر سکتے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ جب ایسے معاملات ہو جائیں تو آپ کا فرسٹ اپ کیا ہو کہ آپ نے اگلے کا گریبان کو نہیں پکڑنا ہے لڑائی نہیں کرنی ہے لیکن آپ نے متعلقہ تھارٹی کو انفارم کرنا ہے جیسے کہ میں نے کیا اس کا مجھے فائدہ بھی ہوا اینڈ میں میں نے ان سے کسی سے بھی لڑائی نہیں کی نہ میں نے کوئی گالی نکالی نہ کوئی میں نے ان کی گردن پکڑی علاقہ میں مارشل آرٹسٹ بھی ہوں ماشاء اللہ لیکن میں نے سمجھا اس چیز کو میں سمجھتا ہوں معاملات فہمی ایک وکیل بھی اچھے طریقے سمجھتا ہے کہ آپ نے کسی سے فائٹ نہیں کرنی قانون کا پتہ ہونا چاہیے ون فائف کے کال کریں جو کرنی چاہیے اور تاکہ ریکارڈ کا حصہ بنجھے آپ کی جو گریوینس ہے اور اس کے بعد اگر کمپرومائز کی طرف بات چلتی ہے سیٹلمنٹ کی طرف بات چلتی ہے تو ضرور ضرور سیٹلمنٹ کریں کمپرومائز اچھی بنیادوں پر جہاں آپ سیٹسفائے ہو جائیں کر لیں تو آپ کا وقت بات جائے گا آپ کو وکیل کا خرچہ نہیں دینے پڑے گا کل کو خر پولیس کو پیسے نہیں دینے پڑیں گے ایک ذہنی ٹینشن سے آپ نکلائیں گے تو میری جو سیٹرمنٹ ہوئی وہ بڑی اچھے طریقے سے ہوگی رات کو میں گھر بھی آ گیا سکرین بھی ڈال گی سارے معاملات کریئر ہو گئے اگر میں اپنی زید پہ آڑ جاتا اس ٹائم یعنی میں نے تو پرچہ کرانا ہے مجھے تو بڑا خصہ ہے تو دیکھیں آج آ کے بھی تم کجھے کمپنسیشن ہی ملنی تھی اور اپنے آپ کو بھی میں نے تکلیف دینی تھی کہ پرچے کو پ کیمتی وقت چھوڑ کے آپ ہم نے چیمبر کو بطور وکیل جب چھوڑتے ہیں ایک دن کے لیے بھی وہ بہت بڑا لاؤس ہوتا ہے کلائنٹس کی کیسیز لگے ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لوگ دفتر آ رہے ہوتے ہیں اسی طریقے سے میری جگہ کوئی اور شخص ہوتا ہے ڈاکٹر ہوتا ہے انجینئر ہوتا ہے تو وہ اپنی جاب چھوڑ کے آ رہا ہے پیشنٹس چھوڑ کر آ رہا ہے کمپنی چھوڑ کر آ رہا ہے تو وہ بات لوجیکل نہیں لگتی اور سو ایک پروفیشنل انسان کو یہاں میں بتاتا چلوں کہ بدکسپیتی سے پاکستان کے اندر جو کمپنسیشن دلوانے کا جو نظام ہے وہ بلکل ویک ہے یا اگزیسٹ ہی نہیں کرتا جب بھی کمپرمائز کی بات چلتی ہے تو لوگ اپنے طریقے ہی بات کرتے ہیں لیکن لاؤہ ہمیں کوئی سپورٹ نہیں کر رہا ہوتا حالانکہ لاؤہ کے اندر ایسی شکیں موجود ہونی چاہیے کہ اگر کوئی ایسے ڈیمج ہوا ہے تو اس سرٹن ٹائم کے اندر فوری طور پر آ جبوراں لاؤہ کے اندر ہمارے بہت سارے فلاوز ہیں کچھ گیپس ہیں جو میں امید کرتا ہوں وقت کے ساتھ ساتھ ہماری بہتری آج ہے اس کے برقس ویسٹ کے اندر کمپنسیشن کے بہترین اصول ہیں اس میں آپ کی ذہنی کوفت بھی کاؤنٹ بھی کرتے ہیں فیزیکل ڈیمج بھی کرتے ہیں آپ کی صحت کا بھی کرتے ہیں آپ کے بزنس لاؤس کا بھی کرتے ہیں اگر آپ جس پروفیشن سے ہیں آپ کا دن ضائع ہوا یا آپ کی محنت لگے گی سکرین ڈلوانے میں گاڑی تو اسی لیے اگر ہم پاکستان میں رہتے ہیں تو بہتر ہے سیٹلمنٹ اینڈ کمپرمائز کے لیے آپ کسی لیگل لائر کی مدد لیں کمپرمائز کے لیے جب جائیں کانوندان کی مدد لیں کسی وکیل کی ہیلپ لیں کنسلٹیشن کے لیے سکرین پر نمبر دیا ہوا ہے رابطہ کی چارجز لاغو ہیں تھانکیو بہر مچ